اسلام علیکم میڈیئر فرنز این فیملی کیا حال ہے امید کرتی ہوں سب ٹھیک تھاک ہوں گے سب کو میں ایت طرح سے بہت 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 عید مبارک ہے عید والا ویلوگ تھا لیکن اپلوڈ میں اپ کر رہی ہوں کیونکہ تائم کی کمی کی وجہ سے میں اپنا ویڈیو اپلوڈ نہیں کر سکی تھی تو میں نے سوچے چلے میں اب آپ کے ساتھ اپلوڈ کر دیتی ہوں میں بنا رہی ہوں شامی کواب شامی کواب کے لئے میں نے پریشر اوپر رکھ دیا تھا اور یہ ہمارا پیٹر تیار ہو چکا ہو گیا میں نے کہا آپ کے ساتھ تھوڑا سا یہ بھی شیئر کر دیتی ہوں میں نے پریشر گکر سے نہیں نکالا تھا میں نے کہا ایسی ہی تھوڑا تھوڑا سا نکال کے اور تھوڑا تھوڑا سا میں اس کو کوٹ لوں گی اور کوٹنے کے بعد اس کی میں شامی قواب بنا لوں گی اور ساتھ ساتھ میں تھوڑا تھوڑا کوٹ رہی تھی اور ساتھ ساتھ میں شامی قواب بنا رہی تھی عید ہو اور قربانی کے بعد یہ چیزیں ہم گھر میں نہ بنائیں ایسا تو ہو نہیں سکتا کیونکہ عید بڑی عید کا مزائی ایسے آتا ہے کہ گھر میں اچھی اچھی چیز دشیز بنائیں کبھی نمکین گوش اور کبھی چپل قواب اور کبھی گوش کا پلاو یہ چیزیں تو بنتی رہتی ہیں اللہ پاک ہم سب کی قربانیوں کو قبول کرے اور اسی طرح ہم لوگ عید کی خوشیاں مناتے رہیں اور اپنی دعاوں میں مجھے بھی یاد رکھئے اور اپنے لئے بھی دعا کیا کرے کہ اللہ پاک ہم سب کو صحت والی زنگی دے اور ہمارے گھروں میں ایسے رحمتے اور برکتے اللہ تعالی نازل کرتے رہیں اور یہ ہمارے شامی کا کچھ ریڈی ہو چکے تھے تو میرے حضبن نے ساتھ ساتھ فرائی کیے تھے میرے بھائی آ رہے تھے تو ان کے لئے میں نے فرائی کیے تھے ساتھ ساتھ میں بناتی جائے تھی ساتھ سو بچوں کو فرائی کر کے دے رہے تھے اور عید کا دن ایسا ہوتا ہے کہ جب تک ہمارے اپنے ریلی ٹیپ سے ہمارے اپنے بہن بھائی نہ آئے تو عید کا مزہ ہی نہیں آتا ان کے جانے کے بعد وہ جب چلے گئے تھے تو پھر اس کے بعد یہ جو تھے میں نے کوفتے بنائے تھے اور کوفتوں کا بھی پیاز میں میں نے چھوٹا چھوٹا کرش کر کے مشین سے نکلوایا تھا اور میں نے ساتھ کوفتے بھی بنا کر رکھتی تھے فریز کر لیا تھے کہ جب بھی کوئی گیسٹ گھر میں آتا ہے تو نکالے فٹا فٹ فرائی کیے اور اس کے بعد مسالہ بنایا گریبی بنائی اور کوفتے بھیج میں ڈال دیا تو میں نے کوفتہ مسالہ بھیج میں ڈالتا میں نے گھر کے مسالے نہیں ڈالے تھے کیونکہ وہ کوفتوں کا مزہ ہی نہیں آتا جب تک ہم باہر کے مسالے نہ ڈالیں والا ٹیسٹ نہیں آتا تو میں نے جو تھا یہ مسالہ نیشن کے مسالے یوز کیے تھے تو وہ میں نے اس کے بھیج میں ایڈ کیا اور ایڈ کرنے کے بعد اچھے طریقے سے میں نے اس کو مکس کیا تھا مکس کرنے کے بعد میں نے کوفتوں کی شیب دے دی تھی میں اور میرے حزبن ہم دونوں نے مل کے یہ سارا کام کیا تھا اور یہ جو تھے وہ مکس کر رہے تھے نہیں سوری کوفتے میں نے بنائے تھے اور انہوں نے سی کواب بنائے تھے ہم دونوں جب بھی گھر کا کوئی بھی کام کرتے ہیں تو ہم دونوں میں ابھی بھی مل کے کرتے ہیں مجھے مزہ نہیں آتا ان کے بغیر اپنے گھر کے کوئی بھی کام کرنے کا تو یہ سی کواب انہوں نے بنائے تھے اور میں نے شامی کواب بنائے تھے تو یہ بھی بہت ٹیسٹی بنائے تھے بہت مزے کے بنائے تھے سی کواب میں میں نے سی کوابوں کا مسالہ ڈالا تھا میں آپ کے ساتھ چھوٹی چھوٹی ویڈیو اپنی شیئر کرتی رہوں گی جو بھی میں کوکنگ کروں گی اور جہاں پہ بھی جائیں گے تو یہ اس کے بعد میرے پریشر ککر کا اتنا برا حال ہو گیا تھا اتنا برا حال ہو گیا تھا تو وہ میں آپ کو دکھا رہی تھی کہ مجھ سے صاف بھی نہیں ہو رہا تھا میں نے گرم پانی کر کے اس کو رکھ دیا تھا تاکہ تھوڑا سا یہ صاف ہو جائے لیکن یہ پھر بھی صاف نہیں ہوا لیکن بہرحال مجھے بہت گچھا آتا ہے جن عورتوں کے پریشر ککر خاص کر پریشر ککر جن عورتوں کے گندے ہوتے ہیں تو ماشاءاللہ میرا ککر ایسا نہیں ہے میں نے اس کو اچھی طریقے سے صاف صوب کر لیا تھا اور اس کو دھویا میں نے بہت اگر اگر کے دھونے کے بعد میں آپ کو اس کا فائنل بھی دکھاؤں گی ماشاءاللہ صاف ستھرا ہو گیا تھا اس کے بعد شام ہو گی تھی تو شام کو کچھ دل ہی نہیں کہا رہا تھا کھانے کو گوشت دیکھ دیکھ کے دل اتنا زیادہ بھرا تھا کہ دل ہی نہیں کہا رہا تھا کچھ بھی کھانے کو تو ہم بچوں کو لے کے باہر سے لے گئے تھے اور باہر کا موسم بھی اتنا اچھا تھا بارش ہونے والی تھی تو ہم لوگ باہر سے لے گئے تھے تو بچوں کو ہم لوگوں نے شارما رول لے کے دیا تھا اور میں نے رول پراتھا لیا تھا اور بچوں نے آئس کریم بھی لی تھی تو ہم لوگ گھوم پھر کے واپس آئے تھے ایت کا مزہ ایسے ہی ہوتا ہے کبھی گھوم پھر کے کبھی کوئی آ جاتا ہے کبھی ہم چلے جاتے ہیں ایسے ہی ہوتا ہے یہ دیکھیں میرا پریشر کو کرو کر ریڈی اور وہاں سے ہم لوگوں نے لیا تھے رول پراتھے سپیشلی میری سسٹر گرن با جی یہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں دیکھیں انجواہ کرنا اور میں نے آپ کو جو لوکیشن بتائی ہے وہاں پہ جا کر ضرور 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 میرے کینے پر ٹرائی کرنا مجھے اس کا رول پراتھا بہت زیادہ پسند ہے میں جب بھی لیتی ہوں میں اسی کا ہی لیتی ہوں رول پراتھا اور بچوں نے یہ لی تھی آئس کریم اور بچوں کے ساتھ میں نے بھی لی تھی مجھے کا نیٹو آئس کریم بہت پسند ہے آج کا ویلوک آپ کو میرا کیسا لگا نیکس ویلوک لے جازت دیجئے